عوض باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات چل رہی تھی سابقا تملیق حبا یا گفت کی یاداشت دستاویس میمورنڈم آف پاسٹ تملیق گفتار حبا اس کی ریجسٹریشن پاکستانی سیول جسٹر سسٹم کے اندر کس طرح سے معاملہ ہوگا کیونکہ کوئی بھی جو میمورنڈم ہے گفت کا جو یاداشت ہے کسی گفت کی یا حبے کی وہ ہمیشہ سے پہلے سے کیے گئے حبے سے متعلق ہی میمورنڈم بنایا جاتا ہے پاسٹ کے اندر کیا گیا کوئی حبا کوئی تملیق یا کوئی گفت یعنی ماضی میں حبا کر دیا گیا اکسپٹنس ہوئی ہوئی تھی تو پھر قبضہ ہوا یعنی وہ ماضی میں آفر اکسپٹنس انڈلیوری او پوزیشن کے ساتھ مکمل ہیں اور گفت مکمل ہو چکا ہے میمورنڈم بعد میں لکھا جانا ہے یعنی مواخدہ یاداشت جس کو ہم انگریزی میں میمورنڈم کہتے ہیں مواخدہ یاداشت کی تعمیل سے پہلے ہی گفت مکمل ہو چکا ہے حبا مکمل ہو چکا ہے آفر بھی ہو گئی اکسپٹنس بھی ہو گئی ڈلیوری او پوزیشن بھی ہو گئی اب ایسا جو حبا ہے جو پاسٹ میں کیا گیا اور وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا اس کی ریجسٹریشن کیا پاکستانی سیول جسٹس سسٹم کے اندر منڈیٹری ہے یا نہیں ہے ایسے حبے کی تو دیکھئے معاملہ اس طرح سے ہے کہ حبا اپنے مکمل انگریڈینٹس کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہو معاملات مکمل ہو چکے ہوں تو پھر بعد میں اگر اس پہلے والا جو پاسٹ میں کیا گیا حبا تھا اس کو اگر پاسٹ میں مکمل ہو چکا اب بعد میں اس کا موہدہ یاداشت آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ریجسٹریشن کوئی لازمی عمر نہیں ہے یاد رکھے گا کہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو سے پہلے کسی بھی ایموبل پروپرٹی کی تشکیل کے لیے کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی زبانی موہدات بھی ہوتے تھے لیکن اگر ایک حبا اورن ہونے کے بعد زبانی حبا ہو گیا آفر کر دی گئی ایکسپٹنس ہو گئی اور ڈیلیوری اوف پوزیشن ہو گئی ہے تو بات میں اس کو تحریر کر لیا جاتا ہے لیکن اسی دورانیے میں کیا جاتا ہے کل کلام کو وہ ماضی کی ٹرانزیکشن موہدہ یاد آش نہ ہو تو دین آپ کو پتہ ہے کہ ریجسٹریشن ایکٹ اٹھارہ سو انیس سو آٹھ سوری ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ شو ہے اس کی سیکشن سیونٹین اس کو کمپلسری قرار دیتی ہے اور ایموبل پروپرٹی کا جب بھی ہبا یا تملیق کی دستاویزات کی ریجسٹری آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ ٹیٹین ایٹی ٹو کے تحت مندیٹری ہے کیونکہ اسلامی کلا آف گفت تملیق یا ہبا اور جو ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی ہے اس میں ایک ریجسٹریشن کا ہی فرق رہ جاتا ہے ہبا کی آفر ایکسپٹنس انڈ ڈیلیوری اوف پوزیشن تو دونوں میں سیم ہے اسلامی کلا کے مطابق ریجسٹریشن کمپلسٹری نہیں ہے لیکن ٹرانسور آف پروپرٹی اٹھارہ سو بیاسی کرتا ہے کہ ریجسٹریشن مندیٹری ہوگی خواہ جو پروپرٹی ہبا کی جاری ہے تملیق کی جاری ہے خواہ اس کی کوئی بھی قیمت ہے اس کو ریجسٹر لازمی ہوگا اور ایک مسلمان مالک جو ہے اپنی کوئی بھی پروپرٹی ڈاکومنٹ کے ذریعے اپنی پروپرٹی تملیق ہبا یا گفت کر سکتا ہے لیکن ایک بات ہے صاحب بات ہو رہی ہے ماضی کے اندر کیے گئے ہبے کی دستاویز یاداشت کے حوالے سے کام سارا ماضی میں کر دیا گیا اور اگر ایک ہبے یادملیق یا گفت کی آداشت میمورانڈم ہبے کے کسی ماضی کے معاملے کا حوالہ دیتی ہو ماضی میں دس سال پہلے بیس سال پہلے تیس سال پہلے ہبا کیا گیا آفر ایکسپٹنس انڈلیوری اور پوزیشن کے تمام معاملات مکمل طے پا گئے ڈونر بھی خوش ڈونی بھی خوش تو پھر بات اس طرح سے ہے کہ اگر ایک ہبے کی یاداشت ہبے کی کسی ماضی کے معاملے کا حوالہ دیتی ہے تو اس سے کوئی استحقاق پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ریجسٹریشن لازم ہوگی کوئی ریجسٹریشن اس کی لازمی نہیں ہوتی ہے اگر سابقا ہبا کی یاداشت ہبے کے کسی ماضی کے معاملے کا حوالہ دے رہی ہوگی یعنی ہبا کے ماضی سے اس کا تعلق ہو اور وہ معاملہ کچھ اس نویت کا ہو کہ وہ ہبا کے پریزنٹ یا مستقبل پر کوئی اثر نہ ڈالے اور نہ اس یاداشت کوئی پرانا یا نیا حق جنم لے سکتا ہو تو پھر اس قسم کی سابقا ہبا کی یاداشت کی ریجسٹریشن کروانا ضروری نہیں ہے یعنی اگر سابقا ہبا تملیق یا گفت کی میمورنڈم جو ہے جو یاداشت ہے یا دستاویز یاداشت ہے ہبے کے کسی ماضی کے معاملے کا حوالہ دے رہی ہے یعنی ہبا کے ماضی سے اس کا تعلق ہے اور وہ معاملہ کچھ اس نویت کا ہے کہ اس ہبے کے حال یا مستقبل پر کوئی اثر نہیں ڈال رہا ہے اور اگر اس میمورنڈم آف پاسٹ گفت سے کوئی پرانا یا نیا حق کریئٹ نہیں ہو رہا اگر حق کریئٹ ہو رہا ہے تو پھر ریجسٹریشن لازمی ہوگی اگر کوئی حق حقوق پیدا نہیں کر رہا وہ تو پھر اس قسم کی سابقہ ہبا کی جو یاد آجت ہے اس کی ریجسٹریشن کروانا اس میمورنڈم آف پاسٹ گفت ہبا یا تملیق کی ریجسٹریشن کروانا منڈیٹری نہیں ہے لازمی نہیں ہے اس حوالے سے دوہزار اٹھارہ سی ایمار پیج تھرٹی دوہزار سترہ سی ایمار پیج فور زیرو ٹو دوہزار اٹھارہ سی ایمار پیج وان تھری نائن دوہزار پانچ سی ایمار پیج وان تھری فائف اور پی ایل ڈی انیس سو نوے سپریم کورٹ پاکستان پیج وان جو ہے یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ ہیبہ تملیق یا گفٹ اپنے پورے اسنشلز کے ساتھ موجود ہونا چاہیے اگر اسنشلز میں پرابلم ہے تو پھر پورا ہیبے میں پرابلم ہے اور جہاں تک ماملہ ہے سابقہ ہیبے کا چونکہ وہ ماضی کی کوئی یاداشت ہے ماضی میں کوئی حق حقوق اگر پیدا نہیں کرتی ہے اور نہ ہی وہ جو ماضی کا ہیبہ ہے موجودہ حال میں یا مستقبل میں اس پراپٹی کے ہیبے کے اوپر کوئی اثر انداز ہو رہا ہو تو پھر اس یاداشت کوئی پرانا یا نیا حق پیدا ہو رہا ہو تو پھر اس کی ریجسٹریشن ضروری نہیں اگر حق حقوق پیدا کر رہا ہے تو پھر ٹرانسور آف پروپرٹی اٹھارہ سو پیاسی اور ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ کر دیتی ہے کہ پھر آپ نے اس کو ریجسٹریٹ کروانا ہے اب صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایسے تمام ڈاکومنتیشن ایسے تمام دستاویزات جن کی قانون کے اندر انڈر سیکشن سیونٹین ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ ریجسٹریشن لازمی ہے وہ لازم ریجسٹرڈ کیے جائیں گے ادروائز ان کی لیگل ویلیو ان ریجسٹرڈ ڈاکومنت کی زیرو بٹا زیرو ہوگی اس حالے سے پی ایل ڈی دو ہزار آٹھ سپریم کھٹو پاکستان پیج سیونٹی سیونٹی دو ہزار دس سی ایم آر پیج سی فور ٹو جو ہے یہ اس بات کو واضح گر دیتی ہیں سپریم کھٹو پاکستان کی یہ ججمنٹ البتہ یاد رکھے گا کہ اگر ہیبے کی یاداشت اس نویت کی ہے کہ وہ ہیبے پر کوئی رائٹ قائم کر رہی ہے کوئی استحقاق پیدا کر رہی ہے خواہ وہ ماضی کی آداشت ہے ماضی کا کوئی ٹرانزیکشن ہے اور اگر وہ کوئی استحقاق قائم رکھ رہی ہے جس کا ہیبے کے ساتھ کوئی تر گہرہ تعلق ہو اور وہ ہیبے کو متاثر کر سکتی ہو خواہ فیوچر میں ہو یا موجودہ معاملے میں ہو اس کو ریجسٹر پھر کروانا پڑے گا الوطہ ایک دستاویزات ایک ایسا ممرنڈم پاسٹ گفٹ کا ماضی کے کسی ہیبے کا جو خود اس بات کا اس بات کی وضاحت کر رہی ہو کہ وہ عداش تھے وہ کوئی حق حقوق پیدا نہیں کر رہی ہے تو پھر اس کی ریجسٹریشن کروانا ضروری نہیں ہے اس حوالے سے جو بنیادی قانون with principles discuss کیا گیا وہ پی ال ڈی 1978 بی ج پی 17 کے اندر کیا گیا تھا اب صاحب یاد رکھے گا ایک بات کہ جب بھی کبھی سیول لٹیگیشن میں معاملہ حبہ تملیق گفٹ کے اوپر آ جاتا ہے اور پروپٹی مشترکہ ہوتی ہے آنڈیوائیڈڈ پروپٹی ہے غیر منقسم تو پھر پھر آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی جو کوشیرر ہے حصدار ہے وہ اس غیر منقسم پروپٹی کے ایک ایک انچ میں حصدار متصور کیا جاتا ہے اور ہر ایک یا کسی ایک کوشیرر کا قبضہ باقی تمام کوشیرر کا قبضہ تصور کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ بات کل کلان کو سامنے آئی یہ ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کو ہبا کیا بیٹی نے ماں کو ہبا کیا ماں نے بیٹی کو ہبا کیا تھا اس کے بعد قبضہ جو ہے وہ بھائیوں کے پاس ہی رہا ہے اور اس بات کو کل کلان کو لٹیگیشن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ خاتون بعد میں پلی لے لیتی ہے کہ جناب مجھے تو اب پتہ چلا ہے پلی یو فراڈ رائز کرتی لٹیگیشن میں کہ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ تیس سال پہلے یا بیس سال پہلے میری پروپرٹی انہوں نے گریب کر لی تھی آج مجھے پتہ چلا ہے میں تو ایک پردادار خاتون ہوں پردانشین لیڈی تو اب اس ٹیکنیکل پوائنٹ پہ یاد رکھیے گا کہ حصہ مشترک میں جب کبھی بھی حصہ تملیق پروٹی کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر نہ تو معاملہ پوزیشن ڈیلیوری اف پوزیشن کا بڑا میٹر کرتا ہے اور نہ ہی لیمیٹیشن جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے کیونکہ لیمیٹیشن کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ وہ اور فراڈ کا علم جو ہی ہوتا ہے تو ہی وہ عدالت میں آ جاتی ہے اور کوشیررز کے درمیان مشترکہ پروپرٹی میں جب بھی کبھی لٹیگیشن ہوتی ہے تو ایس اچ پھر معاملہ یہ ہے کہ ہر ہر دن جو ہوتا ہے وہ نئی کاز اف ایکشن کر رہا ہوتا ہے اور پتہ اب چلا ہے تو پھر مینز کے لیمیٹیشن جو ہے وہ ٹائم بار نہیں ہے اس حوالے سے دو ہزار پانچ سی امار پیج وان ایٹ فائیو نائن دو ہزار سات سی امار پیج سیون ٹو نائن دو ہزار چودہ سی امار پیج ایٹ زیرو وان دو ہزار پندرہ سی امار پیج ایٹ سکس نائن جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے لیں دوستو ایک ماضی میں کیے گئے ہیبے کی یاداشت کی تحریر کس طرح سے ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ اور ٹرانسفر پیپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو اور اسلامی پرسپیکٹیو میں کہاں پہ سٹینڈ کر دی پاکستانی سیول جسٹس سسٹم اس حوالے سے کیا کہتا ہے یہ پچھلے دنوں ایک معاملے میں کچھ پوائنٹس میں ڈسکس کیے تھے اور سکسس فل آرگومنٹس تھے میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ اس معاملے کو ضرور شیئر کرنا چاہیے البتہ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں تینک اللہ حافظ